الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ نبینا محمد وعیلہ آلہ وصحبہ اجمعین اما بات دیکھیں اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو ایسے توہر میں طلاق دے طلاق قائم کیا ہو اس میں طلاق دے بیوی سے ہمبستری کرنے کے بعد طلاق دے دے تو اس کا حکم کیا ہے دیکھیں اگر کوئی ایسی پاکی توہر میں بیوی سے ہمبستری کی ہو طلاق دے تو اس کا حکم تو ایسی صورت میں بھی واقعہ طلاق نہیں ہوگی جیسے ہیز کی ہلت میں کوئی طلاق دے دے اپنی بیوی کو پہلے ہم نے بات کی وہ طلاق واقعہ نہیں ہوگی وہ ایسی ہے کہ جیسے اس نے طلاق دی نہیں اب بھی اس کے پاس تین آپشن باقی ہیں اب وہ توبہ کرے کیونکہ اس نے قرآن حدیث کی مخالفت کی ہے ایسے طلاق واقعہ نہیں ہوتی جیسے نکاح کے کوئی شرائط ہیں کوئی طریقہ ہے اسی طرح نکاح کا بھی طلاق کا بھی کوئی مراحل ہے کوئی طریقہ ہے کوئی شرائط ہے تو جیسے نکاح کے کوئی مسائل ہیں اس کے بغیر نکاح نہیں ہیں ساری چیزیں پائی جائیں اسی طرح طلاق میں بھی معاملہ ہے تو جیسے ہیز کی ہلت میں طلاق دی واقعہ نہیں ہوگی اسی طرح اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو رات کو ملا ہے بیوی پاک ہوئی ہے گسل کی ہے ہیز کے بعد شوہر ملا ہے اب پورا مہینہ اس کو انتظار کرنا پڑے گا اگر اس نے طلاق دی نہیں ہے اس پورے مہینے طلاق نہیں دے سکتا ہاں اگر بیوی نے حیز کیا گسل کر لیا حیزہ گسل کر لیا اب اس نے شوہر نے ہم بسری نہیں کی ہفتہ گزر گیا دو ہفتے گزر گیا تین ہفتے گزر گیا اب شوہر طلاق دے دیتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ مانی جائے گی لیکن اس مہینے اگر ہم بسری کر لی ہو تو وہ بھی طلاق نہیں مانی جائے گی اگر کوئی دے رہے حرام کر رہے ہیں اور طلاق نہیں مانی جائے گی یہ اس بات اس میں بات ہے حیز میں بھی نہیں ہے اور اس طور میں بھی نہیں ہے جس سے آپ ملے ہوں یہ سبھی اس مسئلے کو سمجھیں اسی طرح اگر کوئی ایک مجلس میں ایک سے زیادہ طلاقیں دیتا ہے تو صرف ایک طلاق واقعہ ہوگی جو ایک زیادہ طلاقیں ہیں وہ واقعہ نہیں ہوں گی یہ بھی مسئلے کو سمجھیں اگر کوئی تین طلاقیں دیں تو وہ بھی واقعہ نہیں ہوں گی ایک ہی واقعہ ہو ٹھیک ہے نا اسی طرح اب حکمت کیا ہے یہ اس کی کوئی بندیاں جو شریعت نے رکھی ہیں اگر کوئی اس کا لحاظ رکھے معاشرے میں تو طلاق کی ریشو بہت کم ہو جائے گی وہ لوگ تو طلاق دیں نہیں سکیں گے جب غصہ آیا طلاق طلاق کیا دیا وہ تو نہیں دے سکیں گے اور جب طلاق دیتے ہیں پھر فورا مسئلہ بھی پوچھنا شروع کر دیتے ہیں وہ تو بچیں گے نا جو بڑا پکا ارادہ کرے پختہ یقین ہو وہ ہی دے سکے گا آسانی سے طلاق دیکھیں طلاق بڑا مرحلہ بڑا مشکل ہے وہ سری شرائط ہیں خلا آسان ہے لوگوں نے خلا کو مشکل کر دیا طلاق کو سان کر دیا طلاق کا مرحلہ تو بڑا مشکل ہے اتنی آسانی سے نہیں دیا جا سکتا ہے یہ بعض مولویوں نے کیا احسان معاملہ شریعت میں یہ بڑا مشکل معاملہ ہے اس کی بڑی شرائط ہیں جس لیے طلاق کی دینے کی جو پبندیاں ہیں حکمتیں ہیں اب وہ طلاق کو حیث کی حالت میں نہ نہ دی جائے اس میں جو حکمتیں ہیں پبندیاں ہیں وہ یہ ہی ہیں کہ طلاق کی ریشو کم ہوگی بہت کم لوگ طلاق دے سکیں گے ہو سکے جب غصہ آئے بیوی طلاق لینے کی حالت میں نہیں ہے غصہ بعد میں ختم ہو جائے طلاق سے بچ جائے مثال کے طور پر بیوی حالت حیث میں ہو توہر پاکی والے میں ہے لیکن شوہر ملا ہے اب طلاق نہیں دے سکتا اگر شوہر دینا چاہے تو اس کا پبندی پبندیاں یہ پبندی یہ ہو سکتی کہ بعد میں اس کا یہ پبندیوں کا فیدہ یہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں اس کا رادہ بدل جائے جب بیوی پاک ہو اور طلاق دینا کوئی اس کا رادہ بدل جائے دیکھیں جب بیوی پاک ہوگی تو اس کا رادہ بدل بھی تسکتا ہے ٹھیک ہے نا اور طلاق دینا کوئی آسان کام نہیں ہے بلکہ کچھ لوگوں نے اس کو آسان کر دی دوسرا گھر ان جب بیوی کوئی قوانی ان کی پبندی کریں گے تو اچانک طلاق کوئی نہیں دے سکے گا غصے میں ہو سکتا ہے بندہ پبندی ہو اور طلاق دیکھیں بعض کاتی یہ بھی ہوتا ہے کہ غصے میں آدمی ہو سکتا ہے تو اگر پبندی ہو تو طلاق دور نہیں پھر ہو سکے گی اگر یہ پبندیاں رکھی جائیں اسی طرح بہت سارے گھر بچ جائیں گے اگر شوہر کو سوچنے کا موقع مل جائے گا اس میں بہت سارے شوہر صحیح طلاق دے کر بازگات طلاق دے کر شام کو مسئلہ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کم از کم ان لوگوں کے گھر تو بچیں گے نا بچ سکتے ہیں کہ نہیں بچ سکتے ہیں طلاق وہی شخص دے سکتا جو پختہ ارادہ مختیقین کرے وہ اپنے بیوی کو دیکھے گا کس حالت میں انتظار کرے گا پھر وہ طلاق دے گا تو لہٰذا جو ہماری شریعت نے جو قوانین بنائے ہیں اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں فائدے ہیں ہمارے لئے ان کا لحاظ رکھیں ہماری شریعت یہ نہیں چاہتی کہ میاں بیوی کا رشتہ اچانک ختم ہو جائے اگر طلاق بیدی واقعہ کریں گے تو یہ رشتہ اچانک ہی ٹوٹ جائے گا فوراں ختم ہو جائے گا لیکن اگر ہم طلاق سنی نافذ کریں اس کو ترجیح دیں تو میاں بیوی کا رشتہ اچانک ختم نہیں ہوگا خلا والا معاملہ آگئے گا وہ سان لیکن جو طلاق والا پروسس ہے یہ ذرا مشکل ہے اس لئے شریعت نے یہ ساری رکھی ہیں پبندیاں کہ میاں بیوی اچانک ختم نہ ہو سوچ سمجھ لیں اس لئے پبندیاں رکھیں ہمیں بھی ان پبندیاں کا خیال رکھنا چاہئے گی